یہ مجھے بتائیے گا فتوہ تو میں نے بہتی لمبا دیا ہے لیکن یہ تعریف ابھی پھر بھی کم ہے کس طرح سے آپ ہمارے زومہ کی بہیسی کو جسٹیفائی کریں گی حالانکہ اس کی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی اشیاء خردنوش کے قیمتوں کو آگ لگ چکی ہے پیٹرول بجلی جو ہے وہ اب ناقابل برداشت اس کی قیمتیں ہو چکی ہیں اور دوسری جانب صدر معظم ٹک ٹاک جوائن کر چکے ہیں ایسا تو میرے خیال ہے نیرو کو بھی یہ سب آئیڈیاز نہیں آئے ہوں گے ہمارے وزیرگی کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے فلم منانے جا رہے ہیں میڈم فلم پروڈیوسر ہیں یا وزیر آزم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے کوئی ایک اچھا آپ کے پاس موقف آئے ابھی تک جو ڈھائی تین چار منٹ کے اندر جو میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی یقین جانی ہے کہ میں اس میں سے کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی آپ کی طرف سے اس لیے کہ مجھے ایسے لگا ہے کہ یہاں کے اوپر کوئی سنجیدہ بات کرنے کے لیے مہمانوں کو بلائی جاتا ہے اور یہ جو زیر الدین بابر اور باقی ساری چیزیں اور یہ ٹیک ٹاک ویرا میرا خیال ہے کہ ہم اتنی ساری جب ہم irrelevant باتیں شروع میں ہی ہم کر دیں گے تو شاید فوکس بات ہم اس کے اوپر نہ کر سکیں یقین ہے آپ کا جو فوکس ہے وہ ایک تو پہلے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک بات کے اوپر ضرور ریزرویشن ہوگی جو جس کے اوپر ہم پنجاب سمبلی میں بھی اس کے اوپر بقاعدہ ایک ریزولوشن بھی آ چکی ہے کہ ریاست مدینہ کے لفظ کا مزاق نہ اڑایا جائے اور یہ جو سو کور دیکھیں ریاست مدینہ ایک کونسپٹ ہے اور وہ کونسپٹ اگر کسی بھی شخص نے دیا ہے ریسپیکٹیو کہ وہ عمران خان ہے یا کوئی بھی شخص ہے اگر ایک ریاست مدینہ کی ایک ہسٹری ہے اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ریاست مدینہ کے قوانین رائج ہوں تو پہلی بات تو ہے کہ میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ آپ اس کا مزاق نہ اڑائیں یہ میری آپ سے ایک پہلی درخواست ہے دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً آپ نے جو بات کہی ہے مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے بات یہ درست ہے کہ ابھی تک شاید کوئی بھی ایسا میمبر نہیں آیا ہوگا جس نے اس بات کو ڈیفنڈ کیا ہوگا کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم سب نے ڈیفنڈ کیا مدینہ کہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں کرتے اگر کوئی ایک چیز نہیں نہیں ڈیفنڈ سے مراد یہ ہے آپ کے کہنے کے جو مقصد ہے آپ یقیناً میرا خیال ہے گیا بیٹھے ہوں گے اور آپ کوئی ریسرچ ویرا کر رہے ہوں گے تو آج آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے تو میں آپ سے کچھ آرچہ سوال پوچھ لیتی ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا تیل کے کوئیں ہیں جو ہم یہاں سے ہم پاکستان کے تیل کے کوئیں نکالتے ہیں ہم تیل کہاں سے لیتے ہیں زیری سی بات ہے جب ہم نے اس کو جب دوسرے مالک سے لینا ہے آپ کو کیا بتا ہے کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کرڈ آئل ہے جس کو ہم لیتے ہیں ریفائن کر کے اور پھر ہم پاکستان میں لیتے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ انفلیشن کتنی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں تیل کا ریٹ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں جو خاص طور سے چلیں ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں کسی اور طرف نہیں جاتے کیا اس کے بیچ میں تیل کی قیمت ایک سو ساٹھ ستر روپے لیٹر نہیں ہے کیا آپ مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بلند سطح کے اوپر چلا گیا ہے تو میں آپ کو ابھی بھی یاد کرا دوں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں اس سے بھی بہت بلند ترین سطح کے اوپر ہی گیا تھا ابھی اس کی بلند ترین سطح اللہ نہ کرے کہ اس نہیں ہو لیکن ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نکال دیجئے کسی کو بھی آپ اس کے بیچ میں عمران خان کو نکال دیجئے آپ اسے باقی لوگوں کو نکال دیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اختیار عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ تیل کی قیمتیں بڑھنی ہیں اور تیل کی قیمتیں کس لئے بڑھیں گی ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں نواز شریف کی وجہ ہے یا کسی اور کی وجہ ہے آپ کی جو پوری مارکٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ کرنا پڑے گا آپ ڈالرز کی بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہم نواز شریف کے دور کو تو ہم اٹھائی نہیں سکتے جتنے کرزیں ہم نے لے کے لوگوں کو ریلیف ہم کہہ رہے ہیں بیٹر تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کیے اور جن سوالوں کا جواب مجھے درکار تھا آپ نے ان سوالوں کے جواب کے بجائے الٹا مجی سے کچھ سوالات پوچھیں لیکن میں آپ کے وار کو خالی نہیں جانے دوں گا میں آپ کی تمام باتوں کا جواب دوں گا میں آپ کی تمام باتوں کا جواب دوں گا میں نواز شریف اور آسف زرداری کے پیچھے نہیں چھپوں گا میں پی ٹی آئی کی طرح اتنا کمزور نہیں ہوں تھوڑا سا توقف کیجئے اور جواب گنتی رہی ہے جواب نمبر ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ اس شو سے بھاگ رہے ہیں بہت تگری یہ مجھے پتا ہے ایلیگیشن نہیں میں آپ کے شو میں دوسری دفعہ آ رہی ہوں جی آپ دوسری دفعہ آ رہی ہوں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں آپ کو سر تسلیم خم کہہ چکا ہوں لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں بڑے بڑے زومہ کی بات کر رہا ہوں میں بڑے بڑے زومہ کی بات کر رہا ہوں وہ جو جو جہادری چودری وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں میں ان زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں اب آپ ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے میں آپ کو ون بائی ون جواد بیتا ہوں آپ نے کہا پروگرام کے آغاز میں ٹک ٹاک جیسی غیر سنجیدہ میڈم صدر معظم کو جب سنجیدی کا آپ مشورہ نہیں دے سکیں تو آپ کو مجھے انٹرو دینے سے روکنے کا کوئی حق بھی نہیں جس ملک کا صدر اتنا غیر سنجیدہ ہو کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا جب وہ کراچی کی شارع فیصل بند کراتا تھا جس کو اقتدار میں آنے کے بعد باقاعدہ ایک صدارتی سسنہ کے پیچھے اس نے بچارے نے جان چھوڑائی ہے آپ کو پتا ہوگا میں پارلیمنٹ پی ٹی وی حملہ کیس کی بات کر رہا ہوں تو جب غیر سنجیدگی اوپر سے آتی ہے یہاں سے بھی پھر وہی ریفلیٹ کرے گا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو آپ نے کہا پاکستان میں تیل کے کونے ہیں آسد عمر علامہ پروفیسر ڈاکٹر آسد عمر رحمت اللہ علیہ ان کو اقتدار میں آنے سے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ پاکستان میں کسی عرب شہوخ نے عمران خان کے یا آسد عمر کے نام پہ کوئی تیل کا کونہ نہیں کیا ہے اپوزیشن کے دنوں میں تو بیٹھ کر کے بڑی لمبی لمبی چھوڑتے تھے بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے تھوڑا سا توقف کیجئے گا میڈم تیسرا پوائنٹ کا جواب ابھی آنا باقی ہے مصد عمر کو نہیں بات کرنا آپ نے مجھ سے جوابات مانگے میں آپ کو جوابات دے رہا ہوں تھوڑا سا توقف کیجئے گا آخری جواب ابھی آنا باقی ہے آپ نے کہا ریاست مدینہ کا میں نے اپ سے جواب صرف انٹرناشنل مارکیٹ کی بات کی اگر آپ توقف کرنے میں آخری سوال کا جواب آپ کو دے دوں پھر آپ کا جواب بھی لیتے ہیں آپ نے کہا ریاست مدینہ کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے بات بالکل درست ہے ریاست مدینہ کے نام پر اگر آپ مجھ سے میری جان بھی مانگیں گی تو میرا خیال سعادت کی بات ہوگی لیکن کیا اس ریاست مدینہ اور اس سو کال ریاست مدینہ میں کوئی ایک مماثلت ہے اس ریاست مدینہ کا تصور دکھا کر کے جہاں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا جہاں حضرت علی جیسا رہنما تھا جہاں حضرت اور بہت سارے صاحب اکرام جیسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے حکومتیں کی کیا اسی طرح سے آج حکومت ہو رہی ہے کیا آج گھوڑوں پر سفر کر رہے ہیں کیا آج پیدل سفر کر رہے ہیں بنی گالا سے وزیراعظم آؤس آتے ہیں تو پچپن روپے والے ہیلیکاپٹر میں اور اس کے علاوہ میں بتاؤں گا تو پھر بارتے بڑی طویل ہو جائیں گی میڈم ریاست یہ اس ریاست کی بات ہو رہی ہے جس کے وزیراعظم کو کراچی میں سو لاشیں گر جانے کے بعد اس کا تیارہ کراچی نہیں آتا بلکہ اس کو لے کر کے نتیہ گلی جاتا ہے جہاں وہ اپنی چھٹیاں انجوائے کرتا ہے انورٹڈ قوماز میں یہ ریاست مدینہ جب ہے نہیں تو میں اسے ریاست مدینہ کہنے کی اداکاری بھی نہیں کروں گا میں کوئی سرکاری انکر نہیں ہوں جی میڈم اب تمام باتوں پر آپ کا ویو پوائنٹ میرا جو ویو پوائنٹ ہے آپ نے پھر وہی بات ہے کہ ہم کوئی اکبری منڈی کے جلسے میں تو ہے نہیں جہاں کے اوپر ایک سیاسی جلسہ اور ہم وہاں کے لفظوں کی شوبدہ بازی کریں وہ آپ ماشاءاللہ لفظوں کی شوبدہ بازی میں آپ سے آگے میں ایڈمائر کرتی ہوں آپ کے اس بات کو جو میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے کہ لفظ ریاست مدینہ کا کونسپٹ اگر نہیں اگر دیا گیا ہے کسی نے نہیں یہ کہا کہ ریاست مدینہ بن گئی ہے ہم چاہتے ہیں ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے پرنسپلز کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور آپ کو انتاظہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کس قسم کی جماعت ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ خود اپنی جماعت کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ جب کوئی غلط بات ہوتی ہے ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے ہم بلکل کرتے ہیں اگر کسی قسم کی کوئی بات جیسے ہم مہنگائی کے ہم بات کریں اگر مہنگائی ہے ہم بلکل ہم اس کو مانیں گے کہ جی ہاں بلکل مہنگائی ہے لیکن ہم اس کے جو اس کا حل ہے ہم اس کے اوپر بھی جائیں گے ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اگر ہمارا کوئی منسٹر غلط بات کر رہا ہے آپ مجھ سے کسی دوسرے شخصی بات کریں گے میں اس کو بلکل دیفنڈ نہیں کروں گے کسی کیا آپ مجھ سے بات پوچھیں گے کہ جی فلان ٹائم کے اوپر اسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو میں نے آپ کو بات کہی وہ میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے میں نے کیونکہ آپ نے آج تیل کی قیمت کی بات کی ہے میں نے آپ کو تیل کی قیمت کے فیکٹ کے بارے میں بات کی ہے کہ آج جو ہے وہ مارکٹ کے اندر چوہتر ڈالر جو قیمت جو گیلن اس کی آپ کی آ رہی ہے آپ ایک دفعہ اس کو ریسرچ کریں آپ وہاں کے اوپر جائیں اور کیا اس وقت حکومت کن کن پروجیکٹ کے اوپر کام کری ہے میرا وہ کام بنتا ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گورنمنٹ آپ یہ نہ کہیے کہ اس گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہو رہا I am here to tell you what this government is performing میڈم توڑا سا توقف میں آپ کی جانے بات ہوں رانہ عرشت صاحب سر سٹریٹ سوال کر رہا ہوں بالکل مدے کی بات سننا چاہوں گا جب آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کے پاس تیل کے کوئیں نہیں ہیں تو آپ کی اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی اعتصاب کروں گا خونزادہ شٹان صاحب کے پاس جا کر کے آپ لوگوں کی حمد کیسے ہوئی کہ آپ نے اس نرخ پر ہمیں پیٹرول فیول نہیں دیا جس نرخ پہ ہمیں آج مل رہا ہے حالانکہ آپ کے دور میں بھی میرے خیالے پیٹرولیم پرائزز انٹرنیشنل مارکٹ سے ہی لنگڈ ہوتی ہوں گی سر ذرا تسلیب اس جواب چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اللہ عارفین صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا آج پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ آج ہم بات کیا کر رہے ہیں اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو جب میاں محمد نواشی صاحب اور مسلم لیگ اور عوام کی حکومت تھی تو پھر عمران خان کے ڈائی لاغ اور پھر اسد عمر کے ڈائی لاغ وہ کہتے تھے کہ بتالیس روپے لیٹر ہونا چاہیے جب ہم نے باسٹھ روپے پٹرول کیا اور آپ دوزار سولہ دوزار سترہ دوزار اٹھارہ کی عمران خان صاحب کی فجرے نکال لیں تو وہ یہ فرما رہے تھے لیوی اور ٹیکس آپ دیکھ لیں میاں محمد نواشیف کے دور میں دو ہزار اٹھارہ میں لیوی اور ٹیکس بلا کر ٹوٹل ہم بیس یا اکنیس روپے فی لیٹر لے رہے تھے اور یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے آج کیا کر رہے ہیں آج اٹھتیس روپے غریب عوام کا خون چوسنے کے لیے لیے جا رہے ہیں اور کسی اور کی جیب میں نہیں جا رہے بادشاہ سلامت کی جیب میں جا رہے ہیں جب دو ہزار بیس میں پوری دنیا میں پٹرول فری ہوا اور جون دو ہزار بیس میں یہاں پر جب بہتر یا چہتر پہ ہوا تو پورا مہینہ پٹرول نہیں دیا اور عمران خان صاحب نے جب چھبی جون کو چھبی رپے پٹرول مہنگا کیا عوام پر بم گرائیا تو پھر ایک گھنٹے بعد پٹرول ہر جگہ سے ملنا شروع ہوا اوگرا کی سمری موو نہیں ہوئی بادشاہ سلامت نے سمری موو کی فنان دپارمیٹر پی ایم ہاؤس نے سمری موو کی یہ ہے ظلم اور جب ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں وہی تنخواہ لوں گا جو ایک مزدور کی تنخواہ ہوگی اور اگر میرا گزارہ نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے یہاں پر عمران خان نے کہا کہ میرا دو لاکھ میں گزارہ نہیں ہوتا پھر ساڑھے آٹھ لاکھ اور اب غالباً چوبیس لاکھ اکتالیس ازار کے جو اخراجات ہیں وہ پرمنت لیے جا رہے ہیں اور غریب کی طرح بیس روپے یہ ہے کہنے اور کرنے میں زمین آسمتہ فرمائی رائٹ سر گوٹ یور پوائنٹ تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں اپنی سٹوڑا سا چٹان صاحب کے بعد جانے کی ادھاکاری فرمائی گا آج غریب کو نورالہ عرشت صاحب تھوڑا سا توقف فرمائی گا جیسا کہ میڈم نے فرمایا کہ ہم کسی جلسے میں نہیں گئے اور تھوڑا سا جذباتی ہو جائے سر میں آپ کی درف آرہا ستارہ سر میں سی نیمینگی کر دی اور یہ ڈریکٹ بام کوئی اور نہیں گرارہا یہ پی ٹی آئی کی حکومت اور عمرار اخون زارا سٹان صاحب سر آپ مجھے